عام طور پر حائنہ کے ساتھ بندہ لینے میں جنگل کا شاتر شکاری تیندوہ گریج کرتا ہے لیکن یہاں معاملہ بلکن اُلٹا ہے یہ تیندوہ اس سیدھے سیدھے حائنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے مور میں ہے اور اس نے اپنے سامنے حائنہ کو دیکھتے ہی اس پر جھوڑ دار حملہ بول گیا اور کیول حملہ ہی نہیں بولا بلکہ آشتر جنگ روپ سے حائنہ کو پھلی لکے سے چلے جانے پر مجبور بھی کر دیا تیندوہ کا یہ انداز بہت چوکانے والا تھا جو کی عام طور پر تیندوہ حائنہ کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یہ مادہ تیندوہ اپنے شاوک کو جنگل کے طور طریقے سکھا رہی ہے سامنے والے پر کیسے پلٹوار کرنا ہے بتا رہی ہے جنگل میں زندہ رہنے کے لیے وہاں کے طور طریقوں سے واقع ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ شاوک بھی اپنی ماں سے جنگل کے دور سکھنے میں جھٹا ہے لیکن جنگل میں قدم قدم پر خطرہ بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی تیندوہ کی اس شاوک پر خطرہ مند رہنے لگا اس رشاہتر شکاری کی بچے پر جنگل کا شکار چوب یعنی کی لکڑ بگے کی نظر پڑ چکی تھی شاوک کو دیکھ کر لکڑ بگے کی جیب لپ لپانے لگی اور وہ اسے دبوچنے کے لیے تیار نظر آئے لیکن تبھی مادہ تیندوہ کی نظر سامنے موجود خطرے پر پڑ چکی تھی بس پھر کیا تھا سوال جب اپنے بچوں کی زندگی کا ہوتا ہے تو ایک ماں موت سے بھی پھر جاتی ہے اور یہاں تو سامنے اکیلہ ہائنہ ہی تھا اب مادہ تیندوہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہائنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار تھی اور اس نے بہت تیزی کے ساتھ ہائنہ پر حملہ بول دیا لکڑ بکی کو امید نہیں تھی کہ مادہ تیندوہ اس پر اس قدر ٹوٹ پڑے گی بسید کی پھرتی کے ساتھ مادہ تیندوہ کے حملے سے لکڑ بکہ چونک گیا اور تیندوہ اس پر حاوی ہو گیا اب مادہ تیندوہ کے زوردار حملے سے گھبرایا ہائنہ وہاں سپنی جان بچا کر بھاگنے پر مذبور ہو گیا مادہ تیندوہ نے لکڑ بکھے سپنے شاوک کی رکچہ کر لی تھی لیکن ادھر ہائنہ تیندوہ سپنے شکست کو بچا نہیں پا رہا تھا اور پھر وہ پل بھی آ گیا جب ہائنہ کو تیندوہ سپنی ہار کا پتلا لینے کا موقع مل گیا مادہ تیندوہ